نبی علیہ السلام نے اچھاہت فرمایا قربے قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ہم نے حدیث پاک پڑی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم نہیں لوگوں کے پاس بہت سینسٹیو مسئلہ ہے یہ مالا بندہ من میں فارسی کی کتاب ہے ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں اس میں حضرت مفصی قفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نہ مفتی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر وہ آدمی کافر ہو گیا شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو ایوان کہاں بچتا ہے سوچئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولے کئی جملے تو بہت قومان ہیں مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو دوسرے نے کہا فلان جگہ رہتا ہوں اوہ خدا کے پچھاورے خدا کے پچھاورے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو فگر کفر ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتے ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زہم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا تو فرمایا کہ مرد اور مرد قربے قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ایک صورت تو یہ ہے یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور دوسری صورت دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے جس گھر میں دیکھو اللہ ماشاءاللہ وہی آل ہے جب شادی ہوئی میں بولتا تھا بیوی سنتی تھی اس نے کہا پھر کہتے ہیں پھر بچے ہو گئے پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا اس نے کہا پھر کہتے ہیں پھر ہم دونوں بڑے ہو گئے ہم دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے کنائے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں اب یہ بنا بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تُو میری بیوی نہیں ہے اس کو کنائے کہتے ہیں اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے جائیں ہیں بھئی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے یہ مسئلے بھی تو آنے چاہیے نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں بزنس کے سب کوٹس جانتے ہیں فلان کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا فتح نہیں ہوتا یہ کہاں کا انصاف ہے شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور میرے بھی ملکے رہے ہیں اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں ہو بھی جاتی ہے پتہ بھی ہے گونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی پھر ایک دوسر کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے پانچ وقت کا نمازی تحجد پڑھنے والا سب نیکی کرنے والا خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے آٹھ سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں ویسے میں نے غصے میں دی تھی میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی دیتا تو غصے میں ہی ہے نا یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی پھر طلاق تو ہو گئی اور جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے میں بھی نیک ہوں بدنامی ہو جائے گی بچے خراب ہو جائیں گے تو بس پھر ہم نے پھر ہی کٹھا رہنا شروع کر دیا نہ خان نہ رشتداروں کو پتا نہ علماء سے پوچھا پھر میں ہم ہی کٹھا رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا قربان جائیں وہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر چودہ سو سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قربے قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں دین کو سمجھیں دین کو سیکھیں تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں اور یہ ایسا گناہ ہے زنا اللہ اکبر کہ قرآن مجید میں اس کے لئے فرمایا ویخلد فیہی محانا خالدین افیہ کا لفظ آیا تو مفسرین نے اس پر نکتہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مومن مسلمان خطاکار کے لئے خالدین کا لفظ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں یہ آپس میں انوال تھے نا تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے ہمیشہ ساتھ رہیں گے اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے نئے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا زانی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ